ترکی اور سعودی عرب جس کی تاریخ تلق ترین واقعہ سے بڑی پڑی ہے اور یہ بات تو کم لوگ ہی جانتے ہوں گے کہ تاریخ میں ترکی سعودی عرب کے بادشاہ کا سر بھی کلم کر چکا ہے اب ایک بار بھی اس سے کیا حالات تناؤ کا شکار ہونے جا رہے ہیں معاہدہ لوازن جس کے تحت سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کر دیئے گئے تھے اور مکہ مدینہ کو بھی سلطنت عثمانیہ سے الگ کر دیا تھا اب اس معاہدے کو تقریباً ایک سو سال مکمل ہو چکے ہیں کیا اب ترکی مکہ اور مدینہ سعودی عرب سے واپس لینے جا رہا ہے اور سلطنت عثمانیہ کے بحال ہونے کا وقت آ چکا ہے ترکی دو ہزار تئیس میں کون سے بڑے قدم اٹھانے جا رہا ہے جس کی کسی کو بھی خبر نہیں وہ کون سے خفیہ معلومات ہیں جو چند ہی لوگ جانتے ہیں یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمے دیکھیں دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانوی اتھاد نے ترک سلطنت کو تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ مستقبل میں ترکین ممالک کے لیے خطرہ نہ بن سکے لوازن کا امن معاہدہ برطانیہ، فرانس، اٹلی اور جھپان اتھاد نے ترک سلطنت کو تقسیم کرنے کے لیے انیس سو بیس میں تجویز کیا تھا معاہدے کا مقصد ترک سلطنت کو چھوٹے ممالک میں تقسیم کرنا تھا برطانیہ، فرانس اور اٹلی نے تجویز دی تھی کہ گئے ترک موالک کو معاہدے کے ذریعے ازاد کر دیا جائے یہ فیصلہ ترکوں اور مسلم ممہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا ترکوں نے برطانیہ، فرانس اور اٹلی اتھاد کی تجویز کو مسترد کر دیا اور سرحدوں کے دفاع کے لیے ترکیش نیشنل مومنٹ کے نام سے جدو جہد جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ترکوں کی عملی جدو جہد تین سال تک جاری رہی برآخر ترک برطانیہ کے مضبوط اتھاد کے سامنے بے بس ہو گیا اور معاہدے کے لیے ترکوں کو رضا مند ہونا پڑا چوبیس جولائی انیس سو تیس کو برطانوی اتھاد اور ترک حکومت کے درمیان لوازن کے مقامی ہوتل میں معاہدے پر اتفاق ہوا اسی مناسبت سے اس معاہدے کو لوازن کا معاہدہ بھی کہا جاتا ہے معاہدے کے نتیجے میں ترک سلطنت کو چھوٹے ممالک میں تقسیم کر دیا اور موجودہ ترکی وجود میں آیا لوازن معاہدے کے تحت ترک سلطنت کو موجودہ پچاس سے زیادہ ممالک میں تقسیم کر دیا گیا انیس سو تیس کے لوازن معاہدے کے تحت ایک نیا مسلم ملک سعودی عرب بھی قائم کر دیا گیا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا انتظام ترکی سے لے کر زبردستی سعودی عرب کے حوالے کر دیا اس فیصلے سے مسلم اممہ میں تشویش کی لہر دور گئی برطانیہ اتھاد نے مسلم اممہ کو حرم کے تقدس اور اس کی حفاظت کی یقین دہانی کروائی معاہدے کی سب سے اہم شکیہ تھی کہ یہ معاہدہ سو سال تک قابل عمل ہوگا جس کے بعد معاہدہ ختم ہو جائے گا چوبیس جولائی انیس سو تیس کو ہونے والا یہ معاہدہ دو ہزار تیس میں ختم ہو جائے گا معاہدے کے خاتمے کے بعد دنیا کے جگرافیہ پر بڑی تبدیلیاں وکوب سیر ہونے کا قوی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے حرم باق کی حفاظت اور نکھی داشت کو لے کر ترکی میں بے حد عقیدت پائی جاتی ہے مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران ترک خلفہ کی عقیدت کا علم یہ تھا کہ حافظ قرآن بچوں کو فرن تمیر سے روشناس کروایا گیا تھا تو انہی سے مسجد نبوی کی تعمیروں توسیر کروائی گئی یہ حافظ قرآن ممار ہر اینٹ کو لگاتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے سعودی عرب میں قائم السعود بادشاہت کے بارے میں ترکوں میں کچھ اچھی رائے نہیں پائی جاتی کیونکہ ترکوں کا ماننا ہے کہ السعود خاندان حرم پاک پر ناجائز طریقے سے قابض ہے نہ صرف السعود خاندان نے زبردستی کے معاہدے کے تحت حرم شریف کا انتظام سنبھالا ہوا ہے بلکہ وہابیت نزیہ کے حامل اس خاندان نے مسلمانوں کے مقدس مقامات کو ختم کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی سلطنت عثمانیہ کی افواج نے پہلے سعودی ریاست کے دارو حکومت الڈریہ اور ریاض کے مضافتی علاقوں پر حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیا تھا اسی دوران 1818 میں سعودی عرب کی شاہ عبداللہ بن السعود کا استمبول میں سر کلم کر دیا گیا تھا سلطنت عثمانیہ کے فوجی شاہ عبداللہ بن سعود اور وہابی امام کو ایک زنجیر میں جکڑ کر استمبول لائے تھے جب عبداللہ کا سر کلم کیا جا رہا تھا تو ایک بڑا حجوم آیا صوفیہ کے باہر جشن بنا رہا تھا آیا صوفیہ کے باہر عبداللہ کی سر بریدہ لاش کو تین دن تک رکھا گیا تھا اسی دوران سلطنت عثمانیہ کے فوجیوں نے اس وقت کے سعودی دارو الحکومت دریہ اور ریاض کے مضافات میں حملہ کیا تھا سن 1924 میں عثمانیہ سلطنت سمٹ کر جدید ترقی تک رہ گئی تھی اور جدید ترقی عثمانیہ سلطنت کو اپنی شاندار تاریخ سمجھتا ہے سعودی عرب ترقی کے ساتھ اپنی یہ ہولناک تاریخ کو شاید ہی بھولے گا پروفیسر اے کے پاشا کا کہنا ہے کہ جب سعودی عرب اپنی تاریخ پر نگاہ ڈالتا ہے تو اسے سلطنت عثمانیہ کا دور سب سے پہلے یاد آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ عثمانی ہمیشہ سعودیوں کو ایک بدتمیز قبیلہ سمجھتے تھے اگرچہ سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ ہے اور یہ دونوں عثمانیوں کے مات حد بھی رہے ہیں لیکن کوئی عثمانی سلطان کبھی حج پر نہیں گیا تھا سعودی عرب کے موجودہ حکمران چوراسی سالہ شاہ سلیمان اور چونتیس سالہ ولی ہے شہزادہ محمد بن سلمان عبداللہ بن سعود کے ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن کا آیا صوفیہ کے سامنے سر کلم کیا گیا تھا سن انیس سو باتیس میں پہلے دو مرتبہ سعودی عرب کو ایک ملک بنانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن دونوں مرتبہ سلطنت عثمانیہ نے اسے تباہ کر دیا پہلی بار سن اٹھارہ سو اٹھارہ میں اور دوسری بار اٹھارہ سو اکتر میں اسے تباہ کیا گیا سعودی عرب کی تیسری کوشش اس وقت کامیاب ہوئی جب انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ کی حمایت کی اور سلطنت عثمانیہ کو اس بغاوت کا سامنا کرنا پڑا اب ایک بار پھر ترک صدر رجب طیب و دوان سلطنت عثمانیہ کے ماضی کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جس کی تازہ مثال آیا صوفیہ ہے سعودی عرب اور ترکی دونوں ہی سنی اکسریت مسلم ممالک ہیں لیکن دونوں کی تاریخ ہی بہت خونریز ہے خیال رہے کہ ترکی کا قیام عثمانیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد عمل میں آیا ترکی نے سن 1928 سے باز آفتہ طور پر سیکولر پولیسی اپنائی ہوئی تھی تاہم یہاں کے معاشر اور سیاست پر اسلام کے اسرات نمائیا تھے صدر اور دوان نے ابتدا میں اسلام پسند اور سیکولر افراد کے درمیان مساہلت پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے ساتھ ہی ایک مضبوط مذہب پسند خود مقتار حکومت کے بھی بنیاد رکھی سلطنت عثمانیہ جو سویت یونین سے بڑی تھی یہ 22 ملین مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی سلطنت عثمانیہ، مصر، یونان، بلگاریا، رومانیا، مستونیا، ہنگرے، فلسطین، اردن، لبنان، شام اور عرب کے بیشتر علاقوں اور شمالی افریقہ کے بیشتر ساحلی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی یہ سلطنت مسلم حکمرانوں کو اہمیت دیتی تھی اردن کو لگتا ہے کہ عالمی اسلام کی قیادت کرنا ترقی کا تاریخی حق ہے لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اب وہ سلطنت عثمانیہ کے 22 ملین مربع کلومیٹر کے سلطان نہیں بلکہ ترقی کے صدر ہیں جو اب گٹ کر سات لاکھ تراسی ہزار مربع کلومیٹر میں سمت چکا ہے سلطنت عثمانیہ جو لگ بگ سن 1299 میں قائم ہوئی تھی پہلی جنگ عظیم کے ساتھ سن 1923 میں ختم ہوئی اور جدید ترقی بن گیا دوسری جانب سعودی عرب کو لگتا ہے کہ اسلامی مقدس مقامات مکہ اور مدینہ منورہ ان کے پاس ہیں جو ایوان سعود کے ماتھت ہیں اور ہر سال پوری دنیا سے 22 لاکھ سے زیادہ مسلمان وہاں آتے ہیں ایسے صورت میں صرف بھئی عالمی اسلام کی قیادت کر سکتا ہے تیسرا کھلاڑی ایران ہے جہاں شیعہ مسلمان ہیں ایران یہ بھی جانتا ہے کہ وہ سنی اکثریتی اسلامی دنیا کی رہنمائی نہیں کر سکتا لیکن ایران کو یہ دیکھ کر بلکل بھی برا نہیں لگتا کہ دو اہم علاقہی حریف ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں سعودی عرب اور ترکی کے مابائن تصادم پر مگر بھی موالک کا ردعمل ایران کے لیے دلچسپ ہوتا ہے پروفیزر ایکی پاشا کا کہنا ہے کہ اگرچہ سعودی عرب سن 1932 میں برطانیہ کی مدد سے تیسری بار ایک ملک بننے میں کامیاب ہوا لیکن اس کے مشکلات ابھی بھی کم نہیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ عالمی اسلام میں سعودی عرب اور ترکی کے درمیان قیادت کی جنگ جاری ہے لیکن سعودی عرب مگر بھی طاقتوں کے دم پر یہ جنگ نہیں جیسکتا سعودی عرب کا تیل زیادہ دنوں تک کام نہیں آنے والا اور تیل کی ضروریات بدل رہی ہیں توانائی کے متوادر ضرار بڑھ رہی ہیں ایسی صورتحال میں مگر بھی موالک کے ساتھ اس کی مطابقہ زیادہ دن قائم نہیں رہ سکتی تیب اردوان کی اسلامی قوم پرستی اور سعودی عرب کو روکنے کی حکمت عملی بیق وقت چل رہی ہیں ترک صدر نے متعدد بار سعودی عرب کو روکنے کی کوشش کی انہوں نے سعودیوں کے خلاف قطر کی حفاظت کے لیے اپنی فوجے بیجی سومالیا سے سعودی اتحادیوں کو بگایا اور بحر احمر میں ایک فوجی اٹھا بنانے کے لیے ایک جزیرے کو لیس پر لینے کا معاہدہ بھی کیا تیب اردوان کی خواہش کے پیچھے ایک طویل ماضی ہے ترکی کے سلطان چار صدیوں سے پوری اسلامی دنیا کے خلیفہ تھے ان کی مذہبی قیادت کو سلطنت عثمانیہ سے باہر کی اسلامی طاقتیں بھی مانتی تھی پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ کی مدد سے عرب میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت ہوئی جس کے بعد مکہ مدینہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا چھ سال بعد سن انیس سو چوبیس میں خلافت کا نظام ختم ہو گیا گزشتہ سال سعودی دب دبے والی اسلامی مالک کی تنظیم او آئی سی کو چیلنج کرتے ہوئے کولمپور میں ایک اجلاس بھی ہوا جس میں ایران ترکی اور ملیشیا نے پور زور شرکت کی لیکن سعودی اتحادی مالک نے پاکستان کو اس میں شرکت کرنے سے روک دیا تھا صدر رجب طیب اردوان چاہتے ہیں کہ وہ سعودی دب دبے کو چیلنج کر کے اپنا سکہ جمعیں انہیں لگتا ہے کہ او آئی سی اسلامی مالک کی آواز نہیں ہے بلکہ سعودی سواب دیدی کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے اردوان او آئی سی کے مطوازی ایک تنظیم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ ترک کچھ خاص منصوبہ بندی سے قدم آگے بڑھا رہے ہیں اور تمام مسلم امہ کی نظریں انہی اقدام پر ہیں تاہم آنے والے وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے اس بارے آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ بوکس میں ضرور کریں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر بھی کریں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ